بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیاتز کچنن و لاغ میں خوش آمدید سب سے پہلے میں نے قدو کا اوبالنے کے لئے اس کو اچھے سے چھیل کے دھوکے کاٹ لیا اور موٹے موٹے سلائسیز میں اور پھر اس کو ایک پین میں پانی لیا تھوڑا سا اس میں تقریباً ایک گلاس پانی میں اس کو میں نے ڈال کے دھکن دھک کے بوائل ہونے دیا ساتھ میں ہلکا سا نمک ضرور ایڈ کیا تھا تو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا بوائل بن رہے ہیں پانی میں تو اس کو تھوڑا سا ہلائیار چیک کیا کہ یہ کتنی یعنی کہ ہو گیا ہے چیک کیا کہ کتنا یہ پک چکا ہے تو اگر آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیو پہ نیو ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریجئے تاکہ ایزی اور آسان ریسیپیز آپ لوگوں کو مل سکیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے قدو کر ہم نے قدو کر ڈرائی کر کے پارین ڈرین کر لیا اور سائٹ پہ رکھ لیا ہے تھوڑا کور ہو جائے روم ٹپریچر پہ اور یہ دہی لیا ہے پھینٹ لیا تھا میں نے یہ ہاف کے جی دہی تھا میں نے لیا تو اس کو اچھے سے پھینٹ لیا اور پھینٹنے کے بعد پھر اس میں شامل کیا میں نے یہ سپائسیز ہیں نمک، سرخ میرچ کارلکوٹی میرچ، زیرہ اور چاٹ مسالہ تو ان کو میں نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا مکس کر لیا یہ ریسپی اتنی مزے کی لگتی ہے گرمیوں میں جب کوئی بھی سبزی کھانے کو دل نہیں چاہتا تو یہ بنا کے آپ لوگ انجوائے کریں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور جو ویٹ لوز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ریمیڈی ہے ایک تو پیٹ بھر جاتا ہے دوسرا بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے کھانا تو جناب پھر اس میں میں نے اور اس کو ذرا کرنچ کرنے کے لیے تو میں نے یہ تھوڑے سے ککمبر لیے کھیرے اور ٹاماترز لیے اور پیاز لیے ان کو شامل کر دیا تو میں نے سبز مرچ ایسے نہیں ڈالی سبز مرچ کے لیے میں نے ڈالنے کے لیے اچھے سے ان کو مکس کر لیا تھا تو میں نے سبز مرچ کے لیے ساتھ چٹنی تھی بنائی دھنیا پدینہ اور سبز مرچ کی چٹنی تو میں نے وہ ایڈ کر دی دھنیا بھی اس میں پھر آ گیا پدینہ بھی آ گیا اور سبز مرچ بھی آ گیا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو گیا پہنہ اگر ہم کٹی ہوئی سبز مرچ ایڈ کرتے ہیں تو بچے کھاتے بھی نہیں ہیں نکال دیتے ہیں یا دھنیا جی یہ پتے کیوں آ رہے ہیں لیجیے جی ہمارا بہت ہی مزے کا جو ہے رائی تاکتو کا ریڈی ہو گیا میرا تو موسٹ فیورٹ ہے روز مل جائے تو میں روز کھانے کو ریڈی ہوں اور شوق سے کھاتی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور برائیے گا امید ہے کہ آپ لوگ کی ریسپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ